اٹھائیس جنوری انیس سو ستاسی کی سہ پہر پاکستان کے جہوری سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے مہنگے ترین علاقے ای سیون میں واقع اپنی رہشگاہ پر اپنی اہلیہ کے ہمراہ اکیلے تھے جب سیکیورٹی افسر نے چند بن بلائے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی سیکیورٹی افسر نے ڈاکٹر خان کو بتایا کہ مہمانوں میں سے ایک کو وہ پہچانتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے معروف صحافی مشاہد حسین سید ہیں ڈاکٹر خان نے سیکیورٹی افسر سے کہا کہ مہمانوں کو اندر لے آئیں اور انہیں ڈرینگ روم میں بٹھائیں ڈاکٹر خان مہمانوں سے ملنے آئے تو مشاہد حسین نے دوسرے مہمان کا تعرف کلدیب نائر کے طور پر کروایا جو انڈین پنجاب سے تعلق رکھنے والے مشہور صحافی تھے مشاہد حسین نے ڈاکٹر خان کو بتایا کہ کلدیب نائر شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں چائے پیتے ہوئے ڈرینگ روم میں موجود تینوں افراد کے درمیان انڈیا پاکستان تعلقات، انڈین تاریخ اور ہندو مسلم تعلقات اور پاکستان کے جوہری پرگرام تک کے موضوعات پر طویل بات ہوئی پاکستان کا جوہری پرگرام حال ہی میں ڈاکٹر اے کیو خان کی زیرے نکرانی شروع ہو چکا تھا ڈاکٹر اے کیو خان نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں وہ ملاقات یاد ہے انہوں نے بتایا کہ ہوای اٹے سے مشاہد حسین سید انہیں سیدھا میرے گھر لے آئے میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں لہٰذا میری بیگم صاحبہ نے ہمارے لیے چائے بنائی تھی وہ بتاتے ہیں کہ کلدیب نائر کا استدلال تھا کہ تقسیم میں برسغیر ایک سراب تھا ڈاکٹر خان نے بتایا کہ میں نے جواب میں ان سے کہا تھا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے تاریخ بدل نہیں سکتا آگے چلیں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں اس پر کلدیب نائر کا کہنا تھا کہ اگر آپ دس بم بنائیں گے تو ہم ایک سو بنائیں گے ڈاکٹر خان نے کہا کہ میں نے جواب دیا اتنی بڑی تعداد میں بم بنانے کی ضرورت نہیں تین یا چار ہی دونوں طرف کافی ہوں گے ڈاکٹر خان بتاتے ہیں کہ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس قابل ہیں کہ مختصر ترین مدت میں بم بنا لیں ڈاکٹر ایکیو خان نے دعویٰ کیا کہ کلدیب نائر نے میرے ساتھ ہونے والی اس غیر رسمی گفتگو کو انٹرویو بنا کر لندن اوبزرور کو بیس ہزار پاؤنڈز میں بیش دیا انٹرویو تو ہوا ہی نہیں تھا یہ تو چائے پر ہونے والی محضے گپ شپ تھی یہ ملاقات ایسے وقت ہوئی تھی جب پاکستان اور انڈیا کی فوجیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے راجستان اور پنجاب سیکٹرز میں عالمی سرحد پر ایک دوسرے کے آمنی سامنے سفارہ تھی فضائیہ ہائی الٹ پر تھی جبکہ توپ خانے بھی سرحد کے قریب پہنچا دئیے گئے تھے انیس سو چھاسی کی آخری سہمائی میں انڈین فوج نے براس ٹیک کی فوجی مشکوں کا آغاز کیا تھا یہ برے صغیر کی تاریخ میں ڈیویجن اور کور کی سطح کی سب سے بڑی فوجی مشکیں تھیں پاکستان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ انڈین جنگی مشکوں کا رخ اور پیش قدمی پاکستان کی طرف ہے جو پاکستان کے سیاسی خلفشار کا شکار صوبہ سندھ پر بڑے حملے میں بدل سکتی ہے یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا جوہری پروگرام اپنے ابتدائی مراحل میں تھا اور پاکستان بقیدہ جوہری حیثیت حاصل کرنے سے بارہ سال دور تھا کلدیب نائر کے نام سے لندن آبزرور میں شائع ہونے والی خبر یا انٹرویو میں بعد اصلا ڈاکٹر ایکیو خان سے منصوب کر کے یہ بات لکھی گئی تھی کہ کوئی پاکستان کو ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم ترنے والا ہیں ہم قائم رہنے کے لیے بنے ہیں اور کوئی شک میں نہ رہے کہ اگر ہماری بقا کو خطرہ ہوا تو ہم بم چلا دیں گے یہ بات بھی ڈاکٹر خان سے منصوب کی گئی کہ پاکستان نے ہتھیاروں میں استعمال کی سطح تک یورینیم کو افزودہ کر لیا ہے اور یہ کہ لیپورٹری میں اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے اس انٹرویو کی اشاعت کے بعد سے پاکستان میں عوام اور میڈیا نے عام طور پر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ کلدیب نائر کی خبر میں مخفی اس جوہری دھمکی نے انڈیا کو پاکستان پر کوئی بڑا حملہ کرنے سے روک دیا تھا پاکستانی معاشرے اور میڈیا میں یہ لوگ داستان بن گئی پاکستان میں کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی جس میں جامعے اور تجزیاتی انداز میں ان لا تعداد عوامل کا جائزہ لے کر بتایا جاتا کہ انیس سو چھاسی سے انیس سو نوے کے درمیان انڈیا میں فوجی فیصلہ سازی میں تبدیلی کا اصل مہرک کیا تھا صرف مستقبل کا تاریخ دان ہی شاید یہ سراخ لگانے کے قابل ہو کہ انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کے اپنے جوہری صلاحیت ہونے کے عملی اظہار میں افسانہ نویسی نے کیا کردار ادا کیا ہے بی بی سی نے ڈاکٹر ایکیو خان سے استفسار کیا کہ کیا کلدیب نائر سے ان کے گفتگو سے متعلق اخباری خبر نے کشیدکی کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا تھا ان کا جواب تھا بلکل ایسا ہوا اس کشیدکی کے خاتمے کے پیچھے ایک اور وجہ بھی تھی زیادہ کردار زیا کی دھمکی نے ادا کیا جب وہ جیپور میں راجیف گاندھی سے ملے تھے جہاں وہ کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے زیا نے راجیف سے کہا کہ اگر بھارتی فوج فوراں واپس نہ ہوئی تو وہ جوہری حملے کا حکم دے دیں گے راجیف اس پر گھبرا گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بھارتی فوج کی فوری واپسی کا حکم دے دیا ڈاکٹر قدیر بتاتے ہیں کہ براس ٹیک سے چند ہفتے قبل انہوں نے جنرل زیا کو ایک تہریری پیغام بھیجوایا تھا کہ پاکستان دس دن کے نوٹس پر جوہری بم بنانے کے قابل ہے انہوں نے کہا کہ اس سے زیا کو راجیف گاندھی سے بات کرنے اور دھمکی دینے کا اعتماد ملا تھا انیس سو چورانوے میں انڈین پروفیسر پی آر چواری اور جنوبی ایشیا امور کے ممتاز امریکی ماہ اسٹیون کوہن نے پانچ ماہرین پر مشتمل ایک گروپ تشکیل دیا جس میں پاکستان سے ڈاکٹر پرویس اقبال چیمہ بھی شامل تھے اس گروپ نے سرحد کی دونوں جانے براس ٹیک واقعات اور سرگرمیوں سے متعلق قلیدی فوجی اور سویل حکام سے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا اس متعلق سے حاصل ہونے والے نتائج کو امریکہ میں براس ٹیک اور اس سے آگے جنوبی ایشیا میں بہران اور اس کی تفہیم کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع کیا گیا انڈیا کی طرف سے دو ماہرین میں جواہلال یونیورسٹی کی تخفی فیصلہ کے استاد کانتی باچپائی اور نیو یورک میں ہنٹر کالج کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر سومیت گنگولی بھی شامل تھے اس گروپ نے نومبر 1986 سے ہونے والے واقعات کی ترتیب اور وجوہہ جاننے کی کوشش کی جب انڈیا فوج کی براس ٹیک جنگی مشکوں کا آغاز ہوا تھا گروپ اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈاکٹر ایکیو خان کی مبینہ جوہری دھمکی نے دونوں ممالک کے درمیان کشید کی ختم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا کیونکہ بہران اس سے قبل ہی دم توڑ چکا تھا جب ڈاکٹر خان کی انڈین صحافی سے ملاقات ہوئی دوسری بعد گروپ نے یہ اخص کی کہ دونوں طرف رابطے کے فقدان نے بہت ساری غلط فہمیوں کو جنم دیا تھا جس سے دونوں طرف کشید کی پڑھی گروپ کی رپورٹ کے مطابق انیس سو اسی میں بلا شبہ دونوں طرف بڑے پیمانے پر ہونے والی فوجی نقل و حرکت اور جنگی مشکوں سے متعلق نیم ہم آہنگی تھی ایک آلہ فوجی افسر کے مطابق سن انیس سو چاراسی میں جنرل کے ایم آریف کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا گیا جن کی اپنے انڈین ہمن سب جنرل اے ایس ویڈیا سے ایسی مفاہمت ہو چکی تھی انڈین فوج کے کم از کم ایک آلہ جنرل کا دعویٰ ہے کہ اس انتظام کو بازابتہ بنانے کے لیے کسی خط کا نیم سرکاری بنیاد پر تبادلہ نہیں ہوا تھا اور انڈین آرمی چیف جنرل سندر جی اس سے آگاہ نہیں تھے پاکستان آرمی کو جنگی مشکوں سے متعلق انڈین فوج کی جانب سے مکمل معلومات نہ دینے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیوں اور غلط نکتہ ہائے نظر نے جنم لیا گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں افواج کے درمیان غلط فہمیوں کا نتیجہ پورے خطے میں جنگ کی صورت میں نکل سکتا تھا براس ٹیک مشکن سیاسی خلا میں نہیں ہوئی تھی اس کے برعکس یہ کہا گیا کہ انڈین فوجی منصوبہ ساز چاہتے تھے کہ انڈیا کے مشرقی پنجاب صوبے میں پاکستانی دباؤ کو ختم کیا جائے جو بڑے پیمانے پر سکھوں کی شورش میں گھرا ہوا تھا انڈیا چاہتا تھا کہ یہ دباؤ پاکستانی سپیسن کی طرف مور دیا جائے جہاں زیا کے خلاف سیاسی تحریک جاری تھی گروپ کی تحقیق میں براس ٹیک جنگی مشکوں کی منصوبہ بندی کے وقت انڈین فوجی قیادت کی سوچ کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ براس ٹیک سیاسی منظر نامہ تاثر دیتا ہے کہ انڈیا کی ذریع انتظام کشمیر میں شورش کی وجہ سے صورتحال ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی جبکہ سکھ جنگجوہوں نے آزاد سکھ قوم کے لیے خالستان تحریک کا اعلان کر دیا تھا جس سے پاکستان کو حوصلہ ملا کہ کشمیر اور خالستان دونوں کو انڈیا سے جدا کر دیا جائے پاکستان کی فوجی حکومت اپنے جواز کے بہران سے دو چار تھی جبکہ سن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور سن قوم پرستوں کی قیادت میں زیا کے خلاف تحریک جاری تھی یہ حیران کن نہیں تھا کہ مذہبی جماعت جماعت اسلامی جو جنرل زیا الحق کی فوجی حکومت کے ساتھ تھی اس وقت انڈین بدنیتی کو قصوروار ٹھہرانے میں پیش پیش تھی سرحت کی دونوں جانب سے جنگی اشتیال انگیز بیانات کی گولہ باری چاری تھی ایسے میں پاکستانی مذہبی دائیں بازو کے رہنماؤں نے عوام سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انڈیا پاکستان کے صبح سن پر حملہ کرنے والا ہے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد اور اسی جماعت کے ایک اور رہنما میاں تفیل محمد اس زمن میں پیش پیش تھے جنوبی اشیا امور کے امریکی ماہر سٹیون کوہن نے دونوں ممالک کی آلہ فوجی اور سیاسی قیدت کی درمیان راپیتے کے فوجتان کو جنوبی اشیا میں کشیدگی میں تیزی سے اضافے کی پس پردہ بڑی وجہ کی طور پر نشان دہی کی مطالعے میں مرتب کردہ واقعات کی تاریخ وار ترتیب میں نشان دہی کی گئی ہے کہ پندرہ نومبر انیس سو چھاسی میں انڈین ڈریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو آگاہ کیا کہ انڈیا راجستان سیکٹر میں جنگی مشکیں شروع کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے فوجی دستوں کی نقل حرکت کا آغاز کرنے جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے شکایت کی گئی کہ پاکستان کو فراہم کردہ معلومات نامکمل ہیں اور ان جنگی مشکوں کو پاکستان اپنے لیے خطرہ تصور کرتا ہے کیونکہ ان مشکوں کی زمت اور محور پاکستانی سرحد کی جانب ہے دسمبر انیس سو چھاسی کے وسط میں دونوں افواج آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی ذرا سے غلط فہمی یا غلط حرکت دونوں طرف مکمل جنگ میں بدل سکتی تھی گروپ کی رپورٹ کے مطابق فوجی نکتہ نگاہ سے آٹھ دسمبر دسمبر انیس سو چھاسی کے آغاز سے تیس جنوری انیس سو ستاسی تک ڈیڑھ ماہ کشید کی انتہائی اروج پر تھی مطالعے میں قرار دیا گیا کہ آٹھ دسمبر سے تیس جنوری انیس سو ستاسی تک پاکستان اور انڈیا کے ڈی جی ملٹری آپریشنز نے ہارٹ لائن پر ایک دوسرے سے بات نہیں کی دسمبر انیس سو چھاسی کے وسط میں انڈین میڈیا نے خبر دی کہ پاکستانی توپ خانہ بہاولپور میں آیام امن کے مقام سے آگے سرحت کے قریب ڈیرے لگا چکا ہے نومبر انیس سو چھاسی میں پاکستان کی فضائیہ نے ہائی مارک مشکوں کا آغاز کر دیا ان کے مکمل ہونے کے باوجود بھی پاکستانی فضائیہ کے سیٹلائٹ اڈیپ پوری طرح فال تھے چوبیس جنوری انیس سو ستاسی میں پاکستان کے انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز نے خبر شائع کی کہ پاکستانی آرمر ڈیویجنز کے انڈین سرحت کے قریب نکلو حرکت کی وجہ سے انڈین فوج اور فضائیہ کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اسی روز نئی دہلی میں پاکستانی سفیر ہمایوں خان کو انڈین وزیر مملکت برائے خارجہ امور نٹور سنگھ نے بلایا اور پاکستانی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی فوج خاص طور پر آرمر ڈیویجنز کی پیش قدمی جارہانہ اور اشتیال انگیز ہے کہا گیا کہ افواج کی حالت امن کے مقام پر واپسی کے ذریعے پاکستان اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے سکتا ہے گروپ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان ریزرف نورت کہلانے والے حملہ کرنے کی قوت کے حامل پاکستان کی بری افواج شکرگڑ کے علاقے میں انڈین سرحت کے نزدیک مشکیں شروع کر چکی تھی پاکستانی افواج کے اول اور دوم درجے کی ہراول صفوں میں اسطلاحہ بھی تقزیم کیا جا چکا تھا تمام علاقوں سے شہری عام آبادی نقل مکانی کر چکی تھی سرحت کے قریب علاقوں اور پولوں پر بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں تھیں جبکہ فوجی افسروں اور جوانوں کی چھٹیاں منسوخ ہو چکی تھی اس مطالعے کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان عالی ترین سیاسی سطح پر رابط اس وقت شروع ہوئے جب وزیراعظم محمد خان جنیجو نے اپنے انڈین ہم منصب راجیف گاندی سے انڈین شہر بینگلور میں سارک سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی جہاں راجیف گاندی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو بتایا کہ بھاری اخراجات کی وجہ سے براس ٹیک جنگی مشکوں میں کمی کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے انڈین وزیراعظم کی پاکستانی ہم منصب کو دی جانے والی اس اطلاع کو جھوٹ اور فریب سمجھا گیا کیونکہ زمین پر ایسی کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی دونوں طرف سے سیاسی رابطے اور سفارتی باتچیت جاری رہی اور بلاخر چار فروری انیس سو ستاسی کو معاہدہ ہو گیا اور کشیدکی کا خاتمہ ہوا سٹیون کوہن کی سرکردگی میں براس ٹیک متعلیاتی گروپ نے نتیجہ اخص کیا کہ ڈاکٹر ایکیو خان کی طرف سے انڈین صحافی کے ذریعے دی جانے والی جوہری دھمکی نئی نئی ہی تھی اور اس بہران کے دوران اور اس سے پہلے بھی ڈاکٹر ایکیو خان سمیت پاکستانی حکام کا اس طرح کی باتیں کرنا عام عمل بن چکا تھا انیس سو اسی کے وسط میں پاکستانی حکومت کی جانب سے اس نوع کی مخفی جملہ بازی یا واضح بیانات معمول تھے جن میں اپنی بقا کو خطرہ لاحق ہونے پر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا تاثر دیا جاتا تھا اس کی تصدیق ڈاکٹر ایکیو خان نے بھی اپنے انٹرویو کے دوران کی انہوں نے بتایا ہر چند ماہ بعد جنرل زیا مجھے بیان دینے کے لیے کہتے کہ انڈین شہروں کو صفحہ حسدی سے مٹا دیں گے یہ اس وقت ضروری تھا مطالعہ تی گروپ نے قرار دیا کہ جب ڈاکٹر خان اور انڈین صحافی کی ملاقات ہوئی اس سے پہلے بہران کا وقت گزر چکا تھا اسٹیون کو ان کی قیادت میں مطالعہ تی گروپ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 28 جنوری تک بہران کسی نہ کسی طور پر ختم ہو چکا تھا اگر فوری یہ پیغام دیا جاتا تو شاید انڈین حکومت اس کا ادراک کرتی لیکن ایسے غیر روایتی انداز کے حوالے سے یہ کہنا الگ بات ہے پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کے لیے اس بہران اور خطرے کے نتیجے میں علاقائی اور قومی سطح پر پاکستان میں دو پیش رفت ہوئیں علاقائی سطح پر یہ ہوا کہ واشنگٹن پاکستان اور انڈیا میں مستقبل میں کسی ایسے بہران کی شدت میں کمی کے لیے روابط کے فروغ پر کاربند ہوا اعتماد سازی کے بہت سارے اقتامات ہوئے وہ پابندیاں ختم ہوئیں جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سر جنگ کے تناثر میں فوجی امور سے متعلق تھی اور اسٹریٹیجک حکمت عملی کے تحت جنوبی ایشیا میں آئیت کی گئی تھی پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملے میں پہل نہ کرنے پر اتفاق کیا اس زمین میں ہر نئے سال کے پہلے دن دونوں ممالک اپنی جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں بعد ازاں دونوں ممالک نے کشیدگی کی صورت میں اعتماد سازی کے بہت سارے اقتامات پر دستخط کیے